بھارت جوڑو یاترہ اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ خاندان جوڑو یاترہ ہے کیا کہنا چاہو گے اس حوالے آپ کو پتہ ہی ملک کس نے برباد کیا آردہ سالوں میں یہ تو بچ بچ سرکار نے کیا ہے پورے ہندوستان کے لوگ ان کو پتہ چل گیا جب راہل جی نے کنیا کماری سے سرینگر تک پاڑیاترہ بھارت جوڑو یاترہ سٹارٹ کیا ہے میں سانبہ سے راہل جی کے ساتھ چٹان کی طرف کھڑا ہوں میں نے دیکھا لاکھوں کی تعداد کاری کرتا اس کے ساتھ جڑ رہی ہے اور کل جب کاجی گون میں راہل جی نے قدم رکھا ہے لاکھوں کی تعداد لوگ انہیں استقبال کیا ہے یہ جو پورے ہندوستان کے بھاج پا کے لیڈر جو بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کل ہوا نکل گیا ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد لوگ نے استقبال کیا ہمارے راہل جی کو ان کو ہوا نکل گیا ہے اگر حل جی بچائیں گے ہمارے جمعہ کشمیر کے اگر بی جی بی کی بات کریں گے بی جی بی کہتی ہے کہ یہ کھوکلی پارٹیاں یہ کھوکلی ہو چکے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا پتہ نہیں ہے بہت پہ والوں نے کیا دیا پانچ اگستر دوہزار انیس جتنی بھی وعدہ کیا ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سارے وعدے آج تک جھوڑے نکلے ہیں کوئی 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 وعدہ سچ نہیں نکلا ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ صرف دوکھا کچھ نکام نہیں کیا اور ان کا ایک پانچ اگستر دوہزار انیس جتنی بھی قانون انہوں نے بنایا سارا قانون اندہ قانون بنایا بات سنو رہ گئی آج ان کو بابا کا بی ڈوزر وہ بھی چلایا ان گلوں نے ان چور بدماشوں نے ان چور بدماشوں کو ایک ایک عیس کا حساب لیں گے بابرزیر اگر ہم بات کریں گے کشمیر کے نوجوانوں کی بے روزگار نوجوانوں کی اگر راہل گاندی سطح میں آتے تھے وہ کیا بے روزگار نوجوان کے لئے کیا ہوگا کشمیر کا نوجوان میں ان سے یہی مسیح دینا چاہتا ہوں صرف پڑھائی کی طرف دیان دیں گے بزنس کی طرف دیان دیں گے جو بچے ڈرگز کر رہے ہیں شراب پھی رہے وہ اسے باز آ جائیں گے وہ اسے باز آ جائیں گے جو ان کا ٹینشن ہے پہلے ان کا ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کریں گے اس کے بعد پاپر شہر دو دور اصر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیا کہ اس بہرد جوڑو یادرہ سے اور آپ کتنے دن سے چل رہے ہیں اور کہاں سے چل رہے ہیں شکریہ میں لکنپور سے چل رہا ہوں اور آج ہم سیر اگر پہنچے ہیں پاندہ چھوٹ میں اور بہت ہی عصہ یہاں کے نوجوانوں میں عوام میں دیکھنے کو ملا چاہتا ہے کہ وہ خواتین ہو بزرگ ہو مرد حضرات ہو بچے ہو نوجوان ہو اور سب نے جمہوریت کی عام جنتہ نے عام آدمی جمہوریت کر رہا تھا تو لوگوں کے چہروں پر مسکان تھی وہ امید تھی راہل جی ایک پیغام لے کر آئے ہیں ایک امید لے کر آئے ہیں تو آج ایک اتحاسک جو یادرہ ہے وہ کشمیر میں پہنچی ہے آج پاندہ چھوٹ میں ہے کل سے ہماری پاندہ چھوٹ سے یادرہ کرو ہوگی تو ایک بہت بڑی ہسٹوریکل چیز ہے اور انسان کو انسان سے جوڑنے کی دل کو دل سے جوڑنے کی جو ایک بیاترہ ایک مشن جو راہل جی نے اٹھایا ہے انشاءاللہ اس کے آگے بھی ہم چلتے جائیں گے تو جس طرح سے سرکار نے جو معاملات یہاں پر جو خاص کا نوجون کو پریشان کرنے کے اور عوام کو پریشان کرنے کی سیاست جو چلائی ہے تو اس کے خلاف ایک اس نفرت کے خلاف دیوار توڑنے کے خلاف کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس سطح پہ آ سکتی ہے اس باہر جوڑی یاد رسے آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جوڑو یادرہ نفرت توڑو پہ چل رہی ہے بالکل نفرت ہٹھاؤ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یہی ایک نعرہ ہے کہ نفرت کی دیواریں جو انہیں بعد نفرت کے بازار میں جو محبت کی دکان بار بار راول جی کہتے ہیں انشاءاللہ یہی محبت کی دکان جو اس نفرت کے بازار وہ کھار پھنٹے ہیں سٹیٹ لینڈ کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سٹیٹ لینڈ ہر چیز ہر فیصلہ ہر احکام جو ان کے حکم جاری ہوتے ہیں فرمان جاری ہوتے ہیں آدم آدمی کے خلاف چاہے وہ انکورزمنٹ ہو یا باگی کوئی معاملہ ہو صرف آدم آدمی کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے چاہے وہ انکورزمنٹ آگر ہے گریبوں کو مت ستا ہو جس بیچارے کوئی تو ویلفیر سٹیٹ ہے یہ کوئی ٹوٹیلیٹ میں فیصلی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے ملک میں لیکن یہ تو آپ نے ہٹلر شاہی چل رہی ہے گریبوں کو ستا ہو آم جنتوں کو ستا ہو عوام کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں نہیں آپ ہمیں یہ بتا دی جی کہ آپ کہاں سے آیا ہے اور اس یاترہ کے ساتھ آپ کو کتنے دن ہوئے اور کیا محسوس کر رہے ہیں جی میں اتر پردیش میں گاجے باز سے آیا ہوں سورجھا میرا نام ہے اور یہ جو یاترہ ہے ہماری ایتیہاسک بھارت جوڑو یاترہ ہے یاترہ کا ایک ہی لکشے ہے ہندوستان کو ایک کرنا ہمارا ہندوستان بھنٹاو کے لئے جانا جاتا ہے مگر اس کے باپ جوڑ راحل جی لگاتار پر یاترہ کر رہے ہیں کنیا کماری سے سروویتی یاترہ آج ہمالے کی روڑ میں کشمیر ماہ پہنچی ہے اور ہمارے بھی ہر سیوگ ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے بھارتی ہونے کے ناتے جب بھی کبھی ہندوستان اگر ہندوستان کے کئی لوگوں کی ہم بات کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں یہ بھارت توڑو یاترہ ہے کیا کہنا چاو گے جو لوگ اس کو بھارت توڑو یاترہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے نکراتمک لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کو جوڑنے کی بات ہی نہیں کہی آپ بھی دیکھتوں گے ہندوستان تبھی اوپر آ پائے گا جب ہم لوگ جاتی وات کی رات نیتی سے اوپر ہٹ کے آئیں گے آپ نے سنا بھی ہوگا جب بھی کانگریز بات کرتی ہے تو سب ہی جاتی دھرم کو برابر سممان دیتی ہے اور ویبین بھاشا ہونے کے باوجود ویبین گاؤں ہونے کے باوجود سب کو پورا سممان دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کیسے ان سب کو ان کا حق ملے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے آپ کنیا کماری سے چل کر آئے جو ہی آپ کشمیر میں انٹر ہوگے تو آپ نے کیسا محسوس کیا کشمیر جی کشمیر ایک جنت ہے پرتوی پہ اور یہاں کا انوہب بہتی نرالہ ہے اور سب سے انوکھا ہے اگر ہم کشمیر کی پارٹیوں کی بات کریں گے جیسے پی ڈی پی کہیں گے اگر نسی کی بات کریں گے ان کی پریزیڈنٹس بھی اس یاترہ میں شامل ہو گئے تو اس ٹائم آپ نے کیا محسوس جی میں آپ کو صاف طور پر کہنا چاہوں گا یہ کوئی چناؤوی یاترہ نہیں ہے جو بھی وقتی بھارت کو جوڑنے کی محیم میں آگے آنا چاہتا ہے اس کا سواگت ہے جو کشمیری پارٹیز اس میں شامل ہوئے اس سلسلے میں کئی لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں یہ خاندان جوڑو یاترہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہوں گا یہ یاترہ پورے ہندوستان میں چلی ہے بھارت سٹیٹ سے ہو کے آئی ہے یہ کسی ایک گھر میں نہیں گھومی ہے خاندان کے بیچ میں نہیں گھومی ہے اپنے بھارتیوں کے بیچ میں گھومی ہے ناغریکوں کے بیچ میں گھومی ہے تو وہ لوگ کمال پرگلانے کا کام کرتے ہیں اور صاف طور سے جب لوگوں کے بیچ میں گھومی تو لوگوں کو جوڑنے کی یاترہ ہے اگر بھارت جوڑو یاترہ کی بات ہم کریں گے جو ہی یہ کشمیر میں پہنچی ہے اب آپ ایک یو پی کے ناغریک ہونے کے باوجود کشمیریوں کو کیا میسیج دینا چاہو جی کشمیری لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے آپ نے کہا یہ بھارت جوڑو یاترہ ہے جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت میں سب ہی سٹیٹ آتے ہیں اور جمہو این کشمیر جو ہے ایک الگ درجہ ہے الگ سممان ہے اس سٹیٹ کا اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے کونے کونے تک جا کے ہر ایک بھارتی کو جوڑیں جسے آپ اپنا نام بتائے اور کہاں سے آؤ اور کتنے دنوں سے چل رہے ہیں پرسوتم خالفہ پراب بنجاب ہم دب سے چلے ہوئے جب سٹیٹ آتا چلی ہوئے بیچ بیچ میں رہت کیا مگر آہلی نے نہیں کیا ہم لوگ پھر بھی چھوڑی کر جائیں جی سر اگر ہم بھارت جوڑو یاترہ کی بات کریں گے کہ یہ کشمیر سے کنیا کماری سے کشمیر آئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ لوگوں کو ہوگا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں سواگت کر رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوا سے ریٹ آگے خلالenfเรمانا مدیاپردیس سے کمہاراسنا سے کمہاراسنے سے کوئی حج کوئی بیہار سے کھidays گھز گھو семارخان سے کوئی تریپن饭 سا Harold کیا ہم نے میچے ڈھوئی 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 کتنے بھاگ کشمیر کے اگر محبت کا پیغام پہلانے کے لیے راحل بابا نکلے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سب ہمارے جیسے سیکھڑوں لوگ نکلے ہیں اگر ہم صرف مہنگائی کی بات کریں گے مہنگائی کیوں لے کر آپ کیا کہنے چاہو گے ہم کہیں گے تو آپ کو کہ کانگرس والے چھیلاتے ہیں ایسے بولتے ہیں مہنگائی آپ بی جے پی والوں سے پوچھو نا سرسو کا تیل کیا باب ہے ڈلٹا ہے کیا باب دو سو روپے کلو آئے لکڑی آگ جلانے والی کشمیر میں مفت میں لوگ دیتے تھے آٹھا سر روپے کلو بک رہی ہم میں ڈیجل پٹرول اور گیس کی بات نہیں کرتا ہوں میں آٹھا کی بات کرتا ہوں جو دھان چاول کی بات کرتا ہوں مکہ کی بات کرتا ہوں اگر بی جے پی کو لے کر ہم بات کرتا ہوں گے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی والوں نیم کے برکس جو نیم کا برکس ہوتا ہے اور وہ پڑتن ہوتا ہے اس کے پاس بہت سے لوگ کم جاتے ہیں جو ستھ ہوتا ہے وہ سر چڑکے بولتا ہے یہ ستھ دبے گا نہیں ستھ بہر ہو گیا آپ کا جھوٹ کا بولا بولا تھا جو بی جے پی بھارت جوڑو جاترہ کا مطلب جو اس کا بناؤں میں بی جے پی کا بینہ جانکاری پارٹی کا نام ہے ان کو پتہ نہیں ہے دیش کیسے چلے والا ہے دیش کیسے چلے والا ہے ابھی توٹل باتیں ہمیں کیا ہوا ہمارا ان کو اوپر چلا رہے ہیں بولتے ہیں ہم نے دھکاتن کر دیا ہم نے منگل گرہ چھوڑ دیا تو پہلے ستھ سال جھک مارا گیا ہمارے لوگوں نے ہم لوگوں نے نیب بنایا دیوار بنایا چھت بنایا اب چھت کے اوپر چھوڑا بھی ہم نے بنا دیا اب منار کھڑا کر لے گا ایک آدھ تو کیا ہوا اور اس کا بھاو دیکھو سیمنٹ کا تلہ دیکھو پانتور پہ کاؤ گیا ہے شہر تینکیو بہر بہر سالہ جمہو کشمیر کو ملا اس کو مٹانے کے لئے راہوالغاندی سے ایک بڑا مشن میں کر آ رہے ہیں اس کا فائدہ ہمارے لوگوں کو ہوگا ہمارے لوگ دیش دنیا میں گمتے تھے سٹوڈنٹ جاتے ہیں پیڈی پی پی ساتھ نیچل کانفرنس بھی ساتھ اس کا پیڈی پی جو تشل کانفرنس کی بات نہیں ہے بات یہ کہ بار جو رو یادرہ نے جمہو کشمیر میں ایک دم کرسکٹیو کر کر دیا جو باعجپا کے پالسی سے خوش ہیں جو باعجپا سے کہیں نہیں کنیکٹڈ ہے وہ لوگ تو اس یادرہ میں نہیں دکھیں گے جو سمجھتے ہیں کہ باعجپا کی ناپس پالسیاں جو انٹی پیپل پالسیز جو مہنگائی جو بے روزگاری اس ریجیم میں ہوئی جن کے یہ محصص ہو رہا ہے جن کو زمین جو زمین سے جھوڑے ہوئے ہیں وہ دفنی کی آپ کو اس بارہ جوڑے یادرہ میں دکھائے دیں گے وہ کوئی بھی پارٹی ہو جو اے ہو دی ہو سی ہو جو سکلر سوچ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں ہیں وہ لوگ اس مشر میں شامل ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ چائے نیشو باہر ساکھیں گے کال آپ دیکھیں گے مزفر شاہ صاحب کال آپ دیکھیں گے جو باعجپا کو سمجھتے ہیں کونگریس نے سب کچھ جوکا اپنا جو راحل گاندی لیڈ کرتے ہوئے کنیا کماری سے پچھلے پانچ مہینے سے چل رہے اس کے بعد کونگریس کے تمام لیڈرز اس میں جھڑ چکے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے سرنگر سے کل یہاں سے پانتا چک سے کتنے لوگ سرنگر کی اور جھڑیں گے سبر دست میں چکی اس پادیاترہ کا آخری دن ہے اس میں کشمیر وادی کے سری میزر کے گاندربل کے بڑے دام کے انہمتنار پانپور سب جگہ کے چیدہ چیدہ لوگ اس کے علاوہ جال اس پادیاترہ میں کونگریس ورکنگ کرمیٹی کے تمام سینئر لیڈرز جو سرنگر پہنچے ہوں گے وہ کالیس پادیاترہ کا حصہ ہوں گے کیونکہ یہ اختتامی دن ہے ماظرین آپ دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اور محوکار منظور